سلامتی ہو آپ پر دوستو اب یوٹیوب پر کوشش چینل دیکھ رہے ہیں حجاج بن یوسف کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کس قدر ظالم انسان تھا حجاج بن یوسف کی ظلم کی داستانیں دنیا بھر میں مشہور ہیں مگر آج ہم آپ کو حجاج بن یوسف کے ظلم کا وہ واقعہ سناتے ہیں جس کے بعد اس کی موت ہوئی اس کا پیٹ کیوں پھٹا اور حجاج بن یوسف نے یہ کیوں کہا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا دوستو یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس واقعے کو سننے کے بعد عبرت حاصل کرنے والے عبرت ضرور حاصل کریں گے حضرت سعید بن جبیر جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے ایک دن ممبر پر بیٹھے انہوں نے کہا کہ حجاج ظالم شخص ہے جب حجاج کو پتا چلا کہ حضرت سعید بن جبیر میرے بارے میں ایسا گمان رکھتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا بھیجا اور پوچھا کیا تم نے میرے بارے میں ایسی بات بولی ہے تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل تو ایک ظالم شخص ہے یہ سن کر حجاج کے رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیئے جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے جانے لگے تو حضرت سعید بن جبیر مسکرانے لگے حجاج یہ دیکھ کر آگ بگولہ ہو گیا اس نے پوچھا کیوں مسکراتے ہو تو سعید بن جبیر نے جواب دیا تیری بے وکوفی پر اور جو اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں حجاج بن جوسف نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے زبا کر دو جب خنجر ان کے گلے پر رکھا گیا تو انہوں نے اپنا رخ قبلہ رخ کیا اور یہ جمعہ کہا اے اللہ میرا چہرہ تیری طرف ہے تیری رضا پر راضی ہوں یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے اور نہ زندگی کا جب حجاج بن جوسف نے یہ سنا تو اس نے کہا اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر دو جب قبلہ سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا یا اللہ رخ جدر بھی ہو تو ہی ہر جگہ موجود ہے مشرق مغرب ہر طرف تیری ہی حکمرانی ہے میری دعا ہے کہ میرا قتل حجاج کا آخری ظلم ہو میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا جب آپ کی زبان سے جملہ ادا ہوا اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کے دربار تر ہو گیا ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں حجاج کو عبد الملک نے مکہ مدینہ طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا جہاں سے وہ کفا میں داخل ہوا ان علاقوں میں بیس سال تک حجاج کا عمل دکھر رہا اس نے کفا میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی اس کے دوران میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے حجاج بن یوسف نے ہی قرآن حکیم پر اعراب لگوائے اللہ تعالی نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازہ تھا حجاج حافظ قرآن بھی تھا شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا وہ جہاد پتوحات کا حریص تھا مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال لکھا تھا اور وہ برائی تھی ظلم حجاج بہت ظالم تھا اس نے اپنی زندگی میں ایک خونخواہ درندے کا روپ دھار رکھا تھا ایک طرف موسیٰ بن نسیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں اولیاء اور علماء کے خون سے خولی کھیل رہا تھا حجاج نے ایک لاکھ بیس ہزار انسانوں کو قتل کیا اس کے جل خانوں میں اسی اسی ہزار قیدی ایک وقت میں ہوتے جن میں تیس ہزار عورتیں بھی تھی اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابعی اور ظاہر و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر رحم اللہ کا قتل تھا انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی وہ نفسیتی مریض بن گیا تھا حجاج جب بھی سوتا حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے کہ اے دسمانِ خدا تو نے مجھے قتل کیوں کیا میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا اس کے ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جسے زمین ریدری کہا جاتا ہے اس میں سخت صدیق کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پرچھا جاتی تھی وہ کامتا تھا آج سے بھری انگیٹیاں اس کے پاس لائی جاتی تھی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھی کہ اس کی خال جل جاتی تھی مگر اسے اس کا احساس تک نہ ہوتا تھا حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ اس کے پیٹ پر سرطان ہے ایک طبیب نے گوشت کا ٹکرا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتاڑ دیا تھوڑی دیر کے بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکرے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیرے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی کہ پورے ایک مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی درباری اٹھ کر بھاگ گئے حکیم بھی بھاگنے لگا حجاج بولا تو کدھر جاتا ہے علاج تو کر حکیم بولا تیری بیماری زمینی نہیں اسمانی ہے اللہ سے پناہ مانگ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حسن بسری رحم اللہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی حسن بسری حجاج بن یوسف کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک وندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا ان پر ظلم نہ کرنا مگر تو باز نہ آیا آج حجاج بن یوسف تو عبرت کا نشان بنا ہوا ہے تو اندر باہر سے جل رہا ہے حجاج بن یوسف اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا جب حجاج بن یوسف نے محسوس کیا کہ اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلایا جو بڑی کراحت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے وہ بولا میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر پر بھی نہیں چھوڑیں گے اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس طرح اس کی موت ہوئی حجاج بن یوسف کی موت حضرت سعید بن جبیر رحم اللہ کی وفات کے چالیس دن کے بعد ہی ہو گئی اللہ ظالم کی رسید دراز ضرور کرتا ہے لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فیشتے بھی خشید علاہی سے کامتے ہیں اور شہل جاتا ہے اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ رکھے کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی بہت شکریہ